سر یہ بتائیں کہ آپ نے جب پہلے راولپنڈی میں رکھا اسلام آباد میں پریڈ گراؤنڈ میں پھر پتہ چلا کہ شاید راولپنڈی جا رہا ہے اور اب آپ جلسہ لاہور لے کر آگئے ہیں وجہ کیا ہے تحریک لبیک کا وہاں پہ ایک اجتماع اور ان کا اسلام آباد کی جانے بڑھنے کا اعلان اس کی وجہ سے آپ نے یہ کیا ہے یا کوئی آپ کی اپنی سٹریٹیجی تبدیل ہوئی ہے یہ کیا تھا اس کے بیچے نہیں پریڈ گراؤنڈ والا جو ہے وہ انڈکیشن ہمیں یہی ملی تھی انتظامیہ سے کہ اس کے اپروول نہیں ملے گی اور انہوں نے یہی کہا تھا کہ لبیک نے پہلے حصائلے اس کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا ان کو بھی ابھی تک اپروول نہیں ملی ہے تو اس سے ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ تو ہم نے کہا کہ بجائے کہ ہم انتظار کرتے رہے ہیں اور جلسے سے دو دن پہلے ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کو جگہ نہیں ملے گی جب انہوں نے زبانی طور پر یہ بات کر دی ہے تو بہتر یہ ہے کہ ہم کسی اور جگہ کا انتظام کریں پنڈی کے سٹیڈیم کو دیکھا گیا تھا لیکن وہ موضوع اس کے لیے نہیں تھی جگہ تو اس لیے اب ہم اس کو لاہور لے گئے نہیں پنڈی میں تو بہت ساری موضوع جگہ ہیں اور آپ لوگ جلسے کرتے بھی رہے ہیں ہوتے بھی ہیں کیا تحریک لبیک کوئی وجہ ہے کہ آپ وہاں سے نہیں نہیں اس کی وجہ سے نہیں تھا عمران عمومی طور پر پنڈی کے جلسے جو ہیں بڑے جلسے وہ لاکت باغ میں ہوتے رہے ہیں لاکت باغ بہت چھوٹی جگہ ہیں عمران خان میں تو مجھے یاد ہے جو پچھلا منارے پاکستان میں جلسہ ہوا تھا رمضان میں جو ہم نے جلسہ کیا تھا تو مجھے یاد ہے میں خان صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو میں نے کہا تھا ماشاءاللہ پاکستان کی میدان چھوٹے پڑ گئیں آپ کے جلسوں کے لیے تو وہ لاکت باغ تو بہت ہی چھوٹی جگہ ہیں پھر وہ کرکٹ سٹیڈیم کی بات ہوئی تھی لیکن کرکٹ سٹیڈیم کے وہ ان کے کیوریٹر ہیں وہ آئے بیٹھ ہیں یہاں پر آئی سی سی کے اور انگلین کی ٹیم کا دورہ بھی تھا تو وہ پھر بسائد یہ کیا کہ وہاں پر مناسب نہیں ہوگا کہ جلسہ کیا جائے تو اب آپ لوگ لاہور آرے ہیں مقصد کیا اس جلسے کا آسد عمر صاحب چاہتے کہ اب آپ کس طرف لے کر جائیں گے بڑی زبردست بڑی زبردست ہے خیر وہ اعلان تو جو کریں گے وہ کریں گے لیکن اس کے علاوہ میں بتا جو ابھی میں بتا سکتا آپ کو یہ کہ انشاءاللہ اس دن جو ہے وہ لیٹ ہوگا جلسہ اور اس کا استطام ہم نے کرنا ہے 75 سالگرہ پاکستان کی ہے اور 12 وجہ رات کو قومی ترانا اور پورے پاکستان میں ہماری سکرینز لگنی ہے اور عمران خان وہاں پر ہوں گے لاہور کے اندر اور پورا پاکستان ایک ساتھ یہ جشن منائے گا پاکستان کی 75 سالگرہ کا اور ظاہر ہے وہاں پر جو خان صاحب تقریب کریں گے اس میں انہوں نے اہم علانات بھی کرنے ہیں نہیں اہم علانات کیا ہم سمجھیں کہ اب کوئی نیکسٹ لیول پکر جا رہے ہیں کوئی آپ چاہتے ہیں کہ انتخابات اب جلدی ہو جائے کیونکہ مجھے انٹریو دیتے ہو عمران خان صاحب نے کہا کہ ان کو لگتا ہے کہ 2023 میں انتخابات چلے جائیں گے پھر اگلے دن صحافیوں سے بات کرتے ہو اور انہوں نے کہا کہ 2022 میں انتخابات ہوں گے یہ ایک کنفیوجن ہے یا عمران خان صاحب کو اب جلدی نہیں رہی اب رجیم چینج آپریشن کو پورا ریورس کرنے کی نہیں یہ تو اس میں تو کوئی بہام نہیں ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں کا مجموعی طور پر اور عمران خان صاحب کا ذاتی طور پر بھی یہ بلکل واضح ہے اس کے اندر کہ ہر دن جو گزر رہا ہے اس سے پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے یہ ہم آج سے چار مہینے بعد پہلے کرتے تھے دو باتیں میں کرتا تھا ایک یہ میں کہتا تھا اور دوسری چیز میں کہتا تھا کہ اگر میں سیکٹری جنرل پاکستان تحریکی انصاف کے لحاظ سے دیکھوں تو میرے تو فائدے میں یہ کچھ مہینے حکومت کریں ان کی تو سیاست جو ہے وہ دفن ہو جانی ہے تو لوگ اس کا شاید سمجھتے تھے کہ نہیں نہیں یہ کوئی بھانہ بنا رہے ہیں یہ الیکشن اپنی جلدی نکلنے کے چکر میں ہے وہ سترہ جوائی کو آپ نے دیکھ لیا کہ جو سیاسی طور پر ہم بولتے تھے وہ تو ثابت ہو گیا لیکن پاکستان کا بڑا شدید نقصان ہوا ہے عمران اس عرصے کے اندر اور نقصان ہوتا چلا جا رہا ہے اس لیے بلکل تحریکی انصاف عمران خان بلکل واضح ہیں اس کے اندر جلد سے جلد انتخابات ہونے چاہیے اگر آپ نے پاکستان کو اس بہران سے نکالنا ہے موسیقا